گھروں کے اندر لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرہ ہو یا پھر گاڑیوں کے سامنے لگے ہوئے ڈیش کیمز یہ دونوں آپ کو سیکیورٹی پروائیڈ کرتے ہیں کئی واقعات کے پروفز پروائیڈ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں بھی میں آپ کو سی سی ٹی وی کیمرہز اور ڈیش کیمز کی اوپر ریکارڈ کیے گئے انتہائی عجیب و غریب قسم کے مناظر دکھاؤں گا اب آپ یہ فوٹیجز دیکھ کر انٹرٹین ہوتے ہیں یا پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے یہ آپ کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی اپنی مثال آپ ہے سو اسے انڈ تک کمپلیٹ ضرور دیکھے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو اور سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں ایک بار کے اندر لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج بار کے اندر آپ دیکھتے ہیں سب کچھ روٹین کے اندر ہو رہا ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پھر اچانک سے یہ تمام لوگ ایک طرف کو بھاگنا شروع کر دیتے ہیں پہلے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اچانک سے یہ ہوا کیا پھر اچانک سے آپ اپنی سکرینز کے اوپر ایک گھوڑے کو دیکھتے ہیں جو کہ اس بار کے اندر گھوسان پڑتا ہے اوویسلی یہ گھوڑا کہیں سے بھاگ کر آیا تھا اور اس نے بار کے اندر تباہی بربادی مچا دی سینز دیکھنے والے ہیں کبھی لوگ آگے تو گھوڑا پیچھے اور کبھی گھوڑا آگے تو لوگ اس کے پیچھے لوگ گھوڑے سے ڈر رہے تھے اور گھوڑا لوگوں سے بائی دیوے آپ میں سے کس کس نے کسی جانور کو بدکتے ہوئے دیکھا ہے دوستو ہمارے ساتھ کومنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا اس کے بعد آپ کو لے کر چلتا ہوں الیکٹرانکس کے ایک شو روم کے اندر کہتے ہیں برا وقت کبھی بتا کر نہیں آتا اور یہ ویڈیو اس کا مو بولتا ثبوت ہے یہاں پر ہم ایک بندے کو دیکھتے ہیں جو کہ الیکٹرانکس کے شو روم کے اندر آ کر ٹی ویز کو چیک کرنا شروع کرتا ہے ان فلیٹ پینل ایلیڈیز کو چیک کرنے کے لیے یہ شخص نیچے جھکتا ہے اور وہیں کسی لمحے اس سے گلتی ہو جاتی ہے یہ گلتی سے اپنے سامنے پڑے ہوئے فلیٹ سکرین کو دھکا دے دیتا ہے اور یہ فلیٹ سکرین اپنے پیچھے والے ٹی وی پر گرتا ہے اور دونوں ٹوٹ جاتے ہیں جیسے ہی یہ دونوں ٹی وی گرتے ہیں یہ بیچارہ آ جاتا ہے پینک میں پینک وہ سٹیٹ آف مائنڈ ہے جس میں مائنڈ کام کرتا ہی نہیں ہے ریزلٹ یہ بیچارہ ایک دم سے ڈر کر پریشان ہو کر پیچھے کی طرف آتا ہے اور گلتی سے پیچھے لگی ہوئی دو سکرینز کو بھی نیچے جا گراتا ہے سو اس بیچارے نے دو ٹی وی توڑے گلتی کی وجہ سے اور دو توڑ دیے ٹینشن میں اب اس بیچارے کا تو یہ دن کافی برا گزرا ہوگا اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس شخص کی طرح آپ کا دن برا نہ گزرے تو فوراں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمان پریس کر دیں اب جو ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے لانے لگا ہوں وہ آج سے تقریباً دو مہینے پہلے کی ہے ہم میں سے اکثر لوگ کوئی نہ کوئی جاب کوئی نہ کوئی بزنس کوئی نہ کوئی کام دھندا کرتے رہتے ہیں پاپی پیٹ کے لیے کرنا پڑتا ہے اور دیفنیٹلی یہ سب کچھ کرنے میں آپ تھک بھی جاتے ہیں اس کے بعد جب آپ کو چھٹی ملتی ہے تو آپ کے ذہن میں صرف ایک بات ہوتی ہے کہ میں نے فل ٹائم ریسٹ کرنا ہے اس ویڈیو میں ہم ایک صاحب کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے گھر کے پیچھے بنے ہوئے سویمنگ پول کے ساتھ ایک آرام دے کرسی پر لیٹے ہوئے ریسٹ کر رہے ہیں اب اسی طرح ریسٹ کرتے ہوئے اچانک سے اس بندے کی آنکھ لگ جاتی ہے یہ ساری سیچویشن تب انتہائی انٹینس اور فنی بھی ہو جاتی ہے جب اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ سکرین کی اوپر ایک ریچ نمودار ہوتا ہے یہ بھالو یا بیر اس شخص کے بیک یارڈ میں آتا ہے اور سیدھا سویمنگ پول کی طرف جاتا ہے وہاں جا کر یہ بھالو اپنی پیاس بوجاتا ہے اور اس کے بعد جب مڑ کر دیکھتا ہے تو اسے ایک انسان سویا ہوا نظر آتا ہے یہ بھالو خاموشی سے اس شخص کے پاس آتا ہے اور آ کر اس کے پیروں کو سونگنا شروع کر دیتا ہے پھر ہم اس بھالو کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس شخص کو ہلاتا جلاتا ہے تاکہ دیکھے کہ یہ زندہ ہے کہ نہیں اب جیسے ہی اس بھالو نے اس شخص کے پیر کے اوپر اپنا پنجا رکھا تو اس شخص کی آنکھ کھل گئی اس بندے نے اپنے سامنے بھالو دیکھا اور بھالو کو اچانک سے پتا چلا کہ یہ جسے وہ مرا ہوا یا کچھ اور سمجھ رہا ہے وہ ایک جیتا جاگتا ہوا انسان ہے ریزلٹ کیا نکلا کہ دونوں ایک دوسرے سے ڈر گئے بھالو نے تو فوراں سے اس طرف دور لگا دی جس راستے سے وہ نکل کر اس بیک یارڈ میں آیا تھا دوسری طرف اس بندے کو تو پہلے سمجھ ہی نہیں آیا اس کے بعد جب اس کے ہوش واپس آئے تو اس نے فوراں سے اپنے موبائل فون سے بھالو کی تصویریں لینی شروع کر دی آبیسلی اس نے سوشل میڈیا کی اوپر اپنے تمام دوستوں یاروں کو یہ بات تو بتانی تھی کہ آج میرا اور ایک بھالو کا آمنہ سامنا ہوا یا پھر ٹا کراب ہی بیسے آپ دوستوں کے خیال میں اگر اس طرح اچانک سے آپ کے سامنے کوئی جنگلی جانور آ جائے تو کیا کرنا چاہیے اپنا جواب مجھے کومنٹ سیکشنز میں ضرور بتانا اب ایک انسان جنگلی جانوروں سے یا ایک بھالو سے کتنا زیادہ ڈرتا ہے اس کا پروف ہے یا آپ کے سامنے موجود سی سی ٹی وی فوٹیج یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے امریکہ کی ریاست الاسکا کے اندر موجود ایک ویر ہاؤس کی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ویر ہاؤس کے اندر کافی زیادہ امپلائیز اپنے کام کرنے میں مصروف ہیں کہ اچانک سے ان کے سامنے آ جاتا ہے ایک انتہائی بڑے سائز کا بھالو بھالو انسانوں کو دیکھتا ہے اور یہ تمام انسان اس بھالو کو یہاں بھی وہی ہوا بھالو انسانوں سے ڈر جاتا ہے اور انسان تو اس بھالو کو دیکھ کر اس طرح سے ہینگ ہو گئے جس طرح موبائل فونز ہینگ ہو جاتے ہیں مطلب سستے والے موبائل فونز اس ویڈیو میں سب سے فنی بات یہ ہے کہ بھالو نے تو جیسے ہی انسانوں کو دیکھا وہ تو وہاں سے بھاگ نکلا لیکن انسانوں کو دو سے تین سیکنڈز لگ گئے اپنے آپ کو ری سٹارٹ کرنے میں اور اس بات کو اپنے ذہنوں میں لانے میں کہ ہم نے ایک بھالو دیکھا ہے ہمیں بھی بھاگنا چاہیے کبوتر ویسے تو بہت خوبصورت پرندہ ہے لیکن کبھی کبار یہ آپ کو اتنا انٹرٹین کرتا ہے کہ یہ آپ کو اور زیادہ کیوٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے اور وہ موبائل فون پر کسی کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کی گاڑی میں کوئی پرابلم ہے گاڑی کا دروازہ اس خاتون نے کھلا چھوڑا ہوتا ہے اور اسی دروازے میں سے انٹری کرتا ہے ایک کبوتر یہ کبوتر شاید لفٹ چاہتا تھا اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے لیکن یہ خاتون اتنی ڈری کہ اس نے گاڑی کے اندر کبوتر کو اکیلا ہی چھوڑ دیا کہ تم ڈرائیو کر لو میں تو نہیں کرنے والی کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دن آپ کا خراب ہوتا ہے لیکن اس کا اثر کسی دوسرے بندے پر جا پڑتا ہے جیسا کہ سنکل کے ساتھ ہوا جو کہ ایک فوڈ آئٹم سے بھری ہوئی ٹری اٹھا کر اوون کی طرف جا رہے تھے ان کا اپرون پیچھے ٹرولی میں پھنس گیا جس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ وہ فوڈ آئٹم سے بھری ہوئی ٹری ان کے ہاتھ سے جا گری ٹری گرنے کی آواز سن کر ایک اور امپلائی دروازہ کھول کر اندر آتا ہے تو اس بیچارے کا بھی پیر ہو جاتا ہے سلپ یہ دوسرے والا شخص تو اتنے زور سے گرا کہ اس کے ساتھ کئی اور چیزیں بھی اس کے پیر میں لڑکتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں بائی دیوے آپ کے خیال میں یہ کون سا فوڈ آئٹم ہے سیب ہیں یا پھر ٹماٹر میرے خیال میں تو یہ ٹماٹر ہیں لیکن آپ لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے مجھے اپنا جواب کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ویسے کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنے دن کو خراب ہونے سے جس حد تک ممکن ہے بچا لیتے ہیں جیسا کہ آپ کی سکرین پر دکھنے والے کپل میں سے یہ میل یہ دونوں ہمیں کسی گروسری سٹور سے شاپنگ کر کے واپس اپنے گھر یا آفیس میں داخل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اب اس لڑکی کے ہاتھ سے ٹائلٹ پیپر کا ایک رول چھوٹ کر نیچے گرنے لگتا ہے تب یہ لڑکا اپنی شاندار قسم کی فوٹبال سکلز دکھاتا ہے اور دو کیکس میں اس گرتے ہوئے ٹائلٹ پیپر کے رول کو دوبارہ سے مینج کر کے خود پکڑ لیتا ہے بلی بہت کیوٹ قسم کا جانور ہے دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اسی جانور کو بطور پیٹ پالتے ہیں لوگ اس کی حرکتوں کو انجوائے کرتے ہیں انہیں اس جانور کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے میں مزا آتا ہے لیکن اب جو میں آپ کو بلی دکھانے لگا ہوں وہ تو کوئی انتہائی نیکس لیول کی بلی سمجھیں یہ بلی آپ کو پانی کے اوپر اتنی تیزی سے دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اس کا ڈوبنا ناممکن ہے اس بھاگتی ہوئی بلی کی یہ فوٹیج انٹرنیٹ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوئی اس بلی نے اتنی زیادہ فیم کولیکٹ کی کہ اسے کانگ فو کیٹ کا ٹائٹل دیا گیا اب کافی زیادہ لوگوں نے اس ویڈیو کو ریال مانا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ویڈیو فیک ہے ایڈیٹڈ ہے یہ بات کہاں تک سچ ہے اس کا فیصلہ میں آپ لوگوں کیوں پر چھوڑتا ہوں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پرینکس کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے بھی پرینکس ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پرینکس کی ایکزیکیوشن کو نیکس لیول کی اوپر لے کر جاتے ہیں جیسے کہ یہ لڑکی اس لڑکی نے لوگوں کے ساتھ پرینک یہ کیا کہ اس نے لفٹ میں ایک پردہ لگایا ایسا پردہ جو عمومن بارتھرومز میں ہوتا ہے وہ بھی شاور پورشن کی طرف اندر یہ لڑکی بیدنگ سوٹ پہن کر اس طرح کا رییکٹ کرتی ہے جیسے وہ شاور لے رہی ہو کئی لوگ بیچارے تو واقعی ہی میں اس پرینک کا شکار ہو گئے انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ ان لوگوں نے تو لفٹ کا بٹن دبایا تھا وہ کسی عورت کے بارتھروم میں کیسے انٹر ہو گئے اب آپ خود سوچیں کہ آپ نے لفٹ کا بٹن دبایا ہو اور آپ جا کر سیدھا ایک خوبصورت سی لڑکی کے واش روم میں انٹر ہو جائیں تو جھٹکا تو لگتا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے The End آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو جتنی بھی عجیب و غریب ڈیفرنٹ اور انٹرٹیننگ قسم کی سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھائیں آپ کو کونسی سب سے زیادہ پسند آئی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اس ویڈیو کا فیڈبیک دینا مد بھولنا مجھے آپ کے فیڈبیک کب ویٹ رہے گا فیوچر میں ایسی ہی مزہدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے Studio One چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں